بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم فارما ایم ڈاکٹر ارما مجیسر فارماسیسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج جو ٹاپک ہم نے دسکس کرنا ہے بیسیکلی وہ فارماسیوٹیکل کے مسٹری میں انڈکٹی ایفیکٹ کے بارے میں ہم نے دسکس کرنا ہے چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو لائک سسکرائب شروع کرنا مت بھولیے گا انڈکٹی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انڈکٹی ایفیکٹ بیسیکلی بیسیکلی پولیریٹی پرڈیوز ہوتی ہے کسی بھی مولیکل کے اندر کس نتیجے میں ایس ای ریزلٹ آف ہائیر الیکٹر نیگٹیو ایٹم کوئی بھی ہائیر الیکٹر نیگٹیو ایٹم اگر اس کے ساتھ اٹائج ہے تو اس میں کیا ہوگی پولیریٹی پرڈیوز ہوگی دو طرح کے مولیکل ہونے چاہیے انڈکٹیو ایفیکٹ ایفیکٹ پرڈیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے ہمارے پاس ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ایٹم اور ایک وہ ایٹم جس کی الیکٹر نیگٹیو ایٹم تھوڑی کام ہو ٹھیک ہے اگزیمپل لینے کاربن کے ساتھ اگر کلورین اٹائج ہے اس طرح کے مولیکل میں انڈکٹی ایفیکٹ دیکھا جائے گا چلنے تو اس کے اب سائلنٹ فیچر دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کچھ فیچرز دیکھیں گے ہم بسیقلی مرنزی صاحب کو بتا ہے کہ اس میں ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ایٹیو ڈیسپرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے دو ایٹم کے درمیان ہائیلی الیکٹر نیگٹیو ڈیسپرنس ہونا چاہیے جو کہ بنا ہو کس کے تھوڑ سیگمہ بانڈ کی تھوڑ ایٹس ٹرانسمنٹیڈ تھوڑ دی سیگمہ بانڈ اور یہ ایفیکٹ کس کے تھوڑ پرانسمنٹ ہوگا یہ ہمارے پاس سیگمہ بانڈ کی تھوڑ جنسا یہ پرانسفر ہوگا یہ ایک پرمننٹ ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں کچھ دفعہ بن گیا تو پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا نو ایٹس اپرمننٹ ایفیکٹ ایٹس انفلونس ایک کیمیکل اور فیزیکل پرپٹی کمپاؤنڈ کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے جس کی فیزیکل اور کیمیکل جو پرپٹیز ہوں گی یہ اینڈکٹی ایفیکٹ اس کو ایفیکٹ کرے گا دیکھیں اینڈکٹی ایفیکٹ ویکن اوے الانگ دی تھرڈ چین انٹیز نوٹ سگمہ بیگون تھرڈ کاربن اب دیکھیں اس میں کالورین کے ساتھ چار کاربن اٹیچ ہے ٹھیک ہے پہلے پہ سگمہ پوزیٹیو پھر اس پہ 2 سگمہ پوزیٹیو 3 سگمہ پوزیٹیو 4 سگمہ پوزیٹیو جو ان سے اٹیچ ہے اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے تھرڈ والا ہے ہمارے پاس کاربن اس تک تھوڑا بہت افیکٹ رہے گا لیکن اس کے بعد افیکٹ جو ان سے ڈمنیش ہو جائے گا انڈکٹی افیکٹ ڈمنیش ہو جائے گا انڈکٹی افیکٹ کی ہم ٹائپس دیکھیں گے بیسیکلی ہم نے ان کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی الیکٹرون بیڈرال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ایسا الیکٹرون گروپ اٹیج ہوتا ہے جو اپنے ساتھ والے کاربن سے الیکٹرون کو لے اس سے رموو کر رہا ہے جیسے میں آپ کو پیچھے دکھایا تھا کہ فرس کریں اگل کلورین کے ساتھ کاربن کی چین اٹیج ہے تو کلورین جو انسہ ہے وہ کاربن کی چین سے الیکٹرون بیڈرال کرائے گا ٹھیک ہے جو کلورین ہے اس کے الیکٹرون نیگٹیویٹی کاربن سے زیادہ ہوگی اور وہ اس سے الیکٹرون بیڈرال کرائے گا اب جیسے آپ کو میں نیگٹیو انڈیکٹیف ایکٹ کے ایکزیمپل سے آگے لکھی مئی ہیں جس میں NH3 پوزیٹیو NO2 CN SOH CHO Elderhead گروپ CO C ڈبل کر باکسل گروپ COCL CO NO2 فولورین کلورین برومین آیوڈین OH OR NH2 C6H5 اور ہائیڈروجن وغیرہ ہے سب سے NH3 کی جونسی ہے ability ہے کہ وہ الیکٹرون کو بیڈرال کروائے اس کے بعد NO2 کی اور پھر دن CN کی سائنائیڈ گروپ کی SO3 کی سلفر گروپ کی اس کے بعد CHO اور سو آن پوزیٹیو انڈکٹیو دیکھیں گے پوزیٹیو انڈکٹیو ایفیکٹ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایکزیمپل آپ کو دکھائیے اس میں کاربن کی چین ایسا ایٹم اٹیچ ہوگا جس کی الیکٹرون ایٹیویٹی کاربن یہ گروپ ہیں ڈیفرن ہمارے پاس CH3 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 اسے زیادہ بیلٹی CH3 اس سے کم جون سی ہمارے پاس ہائیڈوجن کی تو یہ کچھ گروپ ہیں جو اٹیچ ہو جائیں کاربن کی چین کے ساتھ تو یہ اپنے الیکٹرون کاربن کی چین کو ڈرونیٹ کریں گے بجائے اس کے یہ ان سے لیں تو یہ تھی ہمارا آج تھوڑا سا ٹاپک تھوڑا س میں اس کے اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گی بسیکلی ہم کرواتے کیوں ہیں یہ ہلپ کرتا ہمیں کسی بھی ایسیڈ کی سٹرن کو فائنڈ آٹ کرنے کے لئے جو ہلپ کرتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسک ہے اس کی بیسی سٹرن کم ہوگی تو اس کا اینڈیکٹ ایفیکٹ زیادہ ہوگا تو یہ دونوں آپ اپس میں انورسی پروپورشن ہے چیلنگ کو لائک سسکرائب شوئے نہ مت بھولے گا انشاءالل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک لئے ڈاکٹر ارمان کو دیجئے جلد اللہ حافظ و ناصر